دوستو میرے بھائیو میں آج آپ کو بتاؤں گا روحانی عمل کے بارے میں اگر میرے کوئی بھائی میرے کوئی دوست روحانی عمل کرنا چاہتے ہیں تو میں آج آپ کو بتاؤں گا بہت آسان عمل ہے اور روحانی قوت اور طاقت پیدا ہو جائے گی دوستو عامل تو بہت ہیں اور بہت سارے عامل ہیں اور بہت بننے کوشت کرتے ہیں پر دوستو عامل وہی ہے کہ جو عمل کیا ہو تو میں آج آپ کو بتاؤں گا ایک عمل کے بارے میں ایسا پاورفل عمل تو انشاءاللہ تعالی آپ جو ہے اگر کریں گے تو انشاءاللہ تعالی روح آپ کی تازہ ہو جائے گی دوستو میرے بھائیو عمل یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر کے پاس وہی بھی موزار شریف ہے وہی بھی درگا ہے تو وہاں پر آپ جائیں اور باقاعدہ سلام کریں اور سلام کے بعد دوستو میرے بھائیو وہاں آرام سے بیٹھیں اور جس طریقے سے ہم پلتھی مار کے بیٹھتے ہیں اس طریقے سے بیٹھیں مزار کے سامنے آپ کا موں جو ہے مزار کے سامنے رہنا چاہیے دوستو اور وہاں پر ایک ہزار ایک مرتبہ آپ کو یہ اسم آدم پڑھنا ہے اللہ السمد اللہ السمد اللہ السمد اول آخر تین بار دروشریف پڑھ لیں یا سات بار یا گیارہ بار اور دروشریف درود ابراہیمیہ سب سے بہتر ہے اور سب سے پاورفل ہے دوستو درود تو بھوت ہیں اور یہ درود اگر آپ کے یاد نہیں ہے تو آپ کوئی ساوی درود پڑھ سکتے ہیں اللہ السمد کا جو آپ کو دوستو عمل کرنا ہے کسی بھی مزار کے سامنے بیٹھ کے ایک ہزار ایک مرتبہ آپ کو روز مزار پر جانا ہے اور اللہ السمد پڑھنا ہے اور دوستو یہ دینی مقصد کے لئے بھی ہے اور دنیا کے مقصد کے لئے بھی ہے چالیس دن اگر آپ نے برابر یہ عمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اندر روحانیت پیدا ہو جائے گی اور طاقت پیدا ہو جائے گی اس کے جلوے اور اس کے فضائل آپ کو خود با خود محسوس ہونا شروع ہو جائیں گے پر دوستو میرے بھائیو کوئی بھی عمل کریں تو یقین اور بھروسہ بہت بڑی دولت ہے اللہ السمد کا جو عمل ہے دوستو وہ بہتی پاور فل ہے اور بہتی طاقت ہے اس میں آدم چاہیں کہ دوستو کوئی سا ہو یا کوئی بھی قرآن کی آیت ہو یا سورت ہو دوستو ہر آیت کے اندر ہر سورت کے اندر بہت پاور ہوتی ہے پر یقین اور بھروسہ بہت بڑی دولت ہے اگر دوستو میرے بھائیو اگر آپ عامل ورنا چاہتے ہیں اور اپنی روحانی طاقت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کو آپ چالس دن برابر کریے ناغہ نہ ہو دوستو اگر آپ نے چالس دن برابر کر لیا تو چاہے دینی مقصد ہو دنیا کا مقصد ہو کسی بیمار کا علاج کرنا ہو یا دوستو ہر کام کے لیے ہے یہ اور اگر آپ ایسا سوچیں کہ میرا یہ کام فلا یہ کام ہے اور ہو نہیں پا رہا ہے دوستو اس کا تصبر کریں اور چالس دن کریں تو انشاءاللہ اللہ اور اللہ کی کرم سے اور اس کی برکت سے وہ کام آپ کا انجام ہو جائے گا تو دوستو میرے بھائیوں یہ عمل میں نے آپ کو بتایا ہے روحانی عمل ہے آپ کریے اور دوستو فیض اٹھائیے اور اور بھائیوں کو بھی ہمارے جو اسلام می بھائی ہیں دینی بھائی ہیں دوستو ان کو بتائیں کیونکہ دوستو کسی کو اچھی بات بتانا یہ سواب دارین ہے صدقہ جاریہ ہے تو دوستو میرے بھائیوں یہ روحانی عمل ہے اگر آپ روحانی طاقت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل دوستو آپ کر کے دیکھیں اور دوستو یہ عمل میرا خود کا تجربہ شدہ ہے تو دوستو میرے بھائیوں اس عمل کو کیجئے اور اگر کوئی بات ویڈیو میں آپ کے سمجھ میں نہ آئی ہو تو دوستو مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں اور ڈپ کرکشن بھی میرا نمبر ہے دوستو میرے یہاں پر روحانی علاج کیا جاتا ہے اور آپ کی دعاوں سے میرا خاندانی یہ کام ہے باپ دادا پر دادا سے چلا آ رہا ہے اور آج اس کام کو دوستو میں کرتا ہوں اور خدمتیں خل کرتا ہوں کوئی پیسہ نہیں کوئی دولت نہیں میرے یہاں پر روحانی علاج کوئی پیسہ نہیں دوستو زندگی وہی ہے جو کسی کے کام آ جائے دوستو دعاوں میں یہ یاد رکھیں آپ لوگ کی دعا میرے لئے سب سے بڑی دولت ہے اور آپ کی محبت آپ لوگوں نے بہت دعا دی بہت محبت دی میں اپنے دل سے آپ کا شکریہ بڑا کرتا ہوں دوستو اگر مجھ سے بات کرنا چاہیں کسی بھی مسئلے میں اگر آپ ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا اگر انشاءاللہ میں کوئی کوشت کروں گا آپ کو بتانے کیلئے اور کوئی بھی اگر ایسا معاملہ ہے جن بود یا جادو ٹونے کا تو انشاءاللہ میں آپ کو گھر بیٹے بتاؤں گا دوستو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج ہمارے اور آپ کے یہاں نماز کی پابندی نہیں ہے ایمان سے ہم بہت ایمان ہمارے پاس نہیں ہے بہت دور ہو چکے ہیں دوستو ہم جھونٹ چکلی برائی یہ ایک ہمارے اندر بہت آ چکی ہے تو دوستو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جھونٹ سے چکلی سے برائی سے بچیں اور نماز کی پابندی کریں دوستو نماز ایک ایسی دولت ہے کہ جو ہمیں زندگی میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی دوستو ہمارے کام آئے گی عبادت میں نماز دوستو ہائی کورٹ ہے عبادت میں نماز ہائی کورٹ ہے میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں دوستو اگر پانچوں وقتی نماز پڑھنے کے بعد جو اللہ سے مانگو تو انشاءاللہ ہنڈیٹ پرسنٹ جو جائز آپ کی دعائیں ہیں جو جائز آپ کے مسائل ہیں انشاءاللہ آپ کے وہ پورے ضرور ہوں گے تو میرے بھائیوں میرے دوستو ہم نماز سے بہت دور ہیں نماز کی پابندی کریں دوسرے کو بھی طاقیت کریں اپنے گھر میں اگر ہمارے گھر میں فیملی ہے بیوی بچے تو ان کو بھی ہم نصیت کریں کہ نماز پڑھیں تو دوستو میرے بھائیوں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اور میری ویڈیو کو لائک کریں سرفرائز کریں اور لال والا بٹن گھنٹی کا دمانہ نہ بھولیں تاکہ دوستو میں ایسی پیاری پیاری ویڈیو آپ کے پاس ڈالوں اور آپ تک آپ کی خدمت میں دوستو پیش کرتا رہا اگر دوستو میری بات آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں سرفرائز کر دیں اور اپنے دوستو کو شیئر کریں دوستو اگر مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو میں ہوں میاں سید علی شاہ پیر بابا دوستو میرا موبائل نمبر ہے نینیانوے سترہ افسی چوراسی اکتالیس دوسرا نمبر ہے دوستو میرا نینیانوے ستانوے پینسٹ گیارہ سترہ تو دوستو میرے بھائیو اگر کوئی بھی آپ کو ایسا معاملہ ہے ایسی دقت ہے پرشانی ہے انشاءاللہ مجھ سے آپ گوش سکتے ہیں میں آپ کو بتا ہوں گا اگلی ویڈیو پر ملاقات کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ